ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں انڈین خواتین نے آج بنگلہ دیشی وومنز کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے آج ہمیں ون سائیڈ میچ دیکھنے کو ملا جس طرح انڈین وومنز نے بنگلہ دیشی وومنز کو ہرائے اور فائنل کے لیے کالیفائی کیا ہے اسی مدد پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ولید اور منان موجود ہیں ولید کیا کہیں گے مطلب کیا میچ تھا آج میں کہتیوں کمال کر دیا ہے آج اگر انڈین وومنز کی ہم بیٹنگ کی بات کریں بولنگ کی بات کریں پہلے تو انہوں نے بنگلہ دیشی وومنز کو سکوری نہیں کرنے دیا اسی کا ٹارگٹ دیا جو کہ انہوں نے چھٹکیاں بجاتے چیز کر لیا کیا کہنا چاہیں گے جس طرح ہمیں منز ٹرکٹ ٹیم کھیلتے ہوئے نظر آئی اسی طرح آج ہمیں انڈین خواتین میدان مارتوی نظر آئی ہیں مطلب آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈین خواتین بھی مردوں سے کم نہیں ہیں دیکھیں اگر آپ سمیتی مندھانا اور شفالی ورما کی بات کریں ان دونوں کو دیکھیں مجھے مراتو روحید کی جوڑی آدھ آجاتی ہے یار یہ دونوں اوپننگ میں آتی ہیں اور کسی بھی بولنگوں کو تباہ کرکے جلی جاتی ایک بھی آوٹنگ کر پائے بنگا دیشوالے یا شفالی ورما نے جو نیپال کے خلاف ایٹی وان مارا تھا فورٹی ایٹ بولز کے اندر اور آج بھی وہ بیٹ ان کا رکا نہیں ہے منان انہوں نے جو مارا ہے جو گسیٹ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس اس ایسین ٹیم کے اندر کوئی بھی ایسی ٹیم نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ نیپال ان کو ہرائے گی کیا بنگل دیش ان کو ہرائے گی پاکستان کو ہرائے گی بھائی انڈیا کو ہرانے والی ٹیم مجھے مجودہ اس ایسین ٹیم میں نظر ہے کہ کوئی ٹیم ہرانے والی کیونکہ دیکھیں نا انڈیا کا محشہ مقابلہ جاتا ہے پاکستان پاکستان کے ساتھ جاتا ہے یا پھر سینہ کنٹریز کے ساتھ وہ تو یہ یہ تو اس کے اندر کوئی سینہ کنٹری نہیں ہے اب مزے کے بعد یہ ہے کہ یا کیا بنگلہ دیش کا مقابلہ بنتا تھا انڈیا کے ساتھ آنا اور منز کے اندر کبھی نہیں کہا رہا ہے تو وہ منز نے کیا مقابلہ کرنا یہ بنگالی وہ نسل ہے جو کسی کے نہیں ہوتے نا کرکٹ کے ہوئے ہیں نا اپنے ملک کے ہوئے ہیں یہ دیکھو شفالی ہر سنگی تینٹریری نا کروں رکار کل کھرہ کریں شفالی میرے میں مس Ar Wen moscow الٹی اسیار میں شفالی برمہ کے ب diy شفالی برمہ کے میں بہت کسی بھیfruit شے سنو بھلمرہ بہت300 ملکسہ شناف حصکم آیا تھا تمام کرکرکی شفالی برمہ روی شرکび بہ nope جگہ نہیں ہوگا بہتہ ہی نمک پیٹی لگتی ہی ہوتی ہے وہ درسینگ روم میں جان کے نا شیبالی برما کے نا میک اپ ہوتا آگیا رہی شرما نکلا ہے یا دیکھیں کہ ناو ڈاوٹ کے بڑی خوشی محصول ہوتی ہے ساؤدرا ساتھ ڈیشی کے کنٹری فور اگزیم پل انڈیا اور پاکسان جو کرکر وومنڈز کے انڈر بھی جو اب اتنی اوپر جاری بڑی خوشی محصول ہوتی ہے جب تو صبح اس ٹائم تو ہمیں ہمارے ہمسائیوں نے خوشی کر دیا اب دیکھو رائے ٹائم ہمارے ملک والے کیا بتائیں یہ انڈین وومن ہو یا انڈین منز کی ٹیم ہو ولی یہ کیا کھا کے میدان میں اترتے ہیں کہ جیتے بغیر یہ باپس جانا پسند ہی نہیں کرتے درد کو کھا کر اندر آتے ہیں پرانے دردوں کو کھا کر اندر آتے ہیں کہ بھائی یہ دل یہ ہے کہ ٹوٹا ہونا اس کے اندر سیمن بھر رہا ہے وہ بھی ٹرویز کے زعہم ہمارے یہاں پہ کو جفتے کھا کے بھرتے ہیں مہینو ہماری مومن کھیلتی ہے ٹیلی ڈالرز کے لئے وہ کھیلتی ہیں ٹرویز کے لئے اپنے ملک کے لئے اپنے ملک کے لئے ٹیسی والے ڈی تتے ہیں بھیسی وارے دیتے ہیں وہ اس لئے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے پیسہ پورٹنس نہیں ہے جتنا جتنا عیقے۔ جیسے ہوتا ہوئی ہے ہمیں صفحہ مرے ایسے ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ آرہی ہوگا۔ مجھے سمجھ آری ہوں۔ یہ سمجھ آری ہوں۔ مجھے سمجھ آری ہے۔ میں مجھے ہوتا ہے۔ دس سورٹر کے اندر تیس سکور۔ میں نے کہا بیار اسی سکور۔ میں نے کہا ہوں کہہ میں جو دس سورٹر میں پچاس لگا، انڈیا نے خود کروائے۔ یہ وہ ٹوم انجری تھا۔ چل رہا تھا بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ خیلے ہی نا اترتی جس طرح آج دھلائی ہوئی ہے نا بنگلہ دیش کی ممکہ پتا تھا کہ انڈیا نے جیت نہیں جیت رہا ہے یار ایٹلیس تھوڑا بہت بنگلہ دیش کو سٹرگل کرنے دیتے تھوڑا پتا تو چلتا ہے یار یہ میچ ہو رہے مجھے تو لگے یہ ایڈ ایڈی ایڈی والا شو چال رہے بلکل یار شفالی ورما پتہ نہیں کیا کھا کے سٹویڈی میں اتری ہے اور سمیتی مندھانا کا نمبر کیا ہے اٹھارہ اور ویراد کی طرح ہی وہ کھیڑتی ہے اور شفالی ورما کا بھی کاش روحی شرمہ والا نمبر ہوتا ہے سیدھی صاحب آتا ہے شفالی ورما اور مندھانا کینسل روحی شرمہ وراد کولی ٹک بلکل ایسی ہے یہ منز کے اندر جیسے وراد کولی روحی شرمہ آتے ساتھ کٹنے شروع ہو جاتا ہے جو سمجھ لیں کہنا انڈیا اور آسٹریلیا دیکھ لو جس طرح روحی شرمہ آکے کٹتا ہے اور وومنز کے اندر انڈیا کا کسی کتابی میں اس کے لائے شفالی ورما اور مندھانا جس طرح آکے کٹتے ہیں آپ کو روحی شرمہ وراد کولی نظر آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کے منز جو مارتے کم ٹک سیڑتے زیادہ ہیں انڈیا کی وومن نے بھی یہی حساب کیا ہوئے یار دیکھو انڈیا کے پاس گیا ان کے لیجنڈ کے انڈیا کے پاس گیا انڈیا کی وومنز کی جیت پر تو ہم نے بات کر لی اگلا میچ پاکستانی خواتین کا ہونے جارا سرلنکان وومنز ٹیم کے ساتھ کیا لگتا ہے ولید کیا پاکستان سرلنکا سے جیت کر سیمی فائر کے لیے والی ہم دعائیں کر رہے ہیں کدیت کا نظر آلویس کوئی انڈیا بی سی سے کوئی پیسہ پھینکے تاکہ پاکستان آگے آئے فائنل میں مزا آئے یا کیا کھریں گی یہ لوگ سری لگا کوئی بڑی تمہاری میر بانی پاکستان انڈیا کا میچ کروا دو ہمیں پتا ہے کہ آپ بہت بڑے سکرپٹ رائٹر ہو آپ نے بڑی بڑی سکرپٹیں چیز کیا ایک دوہ یہ بھی سکرپٹ چیز کر دو پاکستان انڈیا ایشیا کا فائنل کرا دو اور وہاں پہ جا کر پتا کیا گیا تھا بھائی کوئی سکرپٹ نہیں جو اچھا کھیلے گا جو اچھا پرفارم کرے گا وہی کھیلے گا بے شک میری طرح سے انڈیا کھیلے بے شک پاکستان کھیلے انان آنکھیں ترس گئی ہیں فائنل میں پاک بھارت ٹاکرا دیکھنے کو دیکھنا مجھا چاہا دو آنکھیں اور لگی ہیں یہ تب سے لگیے جب سے نا میری آنکھیں ترس گئی ہیں کہ پاکستان کو کسی ٹروپی کے ساتھ دیکھو میں آمدہ ہونے والوں بات اور کمی رہے گی ہے یہ پاکستان اور انڈیا کے اگر آپ ورل ٹیسٹ چیمبیشیپ میں فائنل دیکھنا ہے نا تو آپ پاکستان کے نو ٹیسٹ میچے جس میں ساتھ جیتنے پڑیں گے تو ایمپوسیبل ہے ہم کہاں سے جیتیں گے ہم کس کو ہرائیں گے چلو سیل جیتے پاک بھارت ٹاکرا ہی دیکھنے کو مل جائے ڈپریشن میں آپ نے جانا ہے نہیں آپ چاہتی ہیں کہ آپ زندہ رہتے رہتے مارے کسی کا گھو سا کسی بھی نکالے شکر ادا کرے کہ ہمیں زندی کے پورے سال کے اندر ایک دفعہ ملتا ہے یہ پاکستان انڈیا کا ہر افتہ میچ ہونا ہمیں آئی سیو میں مرا پڑا لیٹا ہوں کہ کسی طرح پاکستان کی ٹیم کے حالات ہوتے ہیں ارسلان کیا کہیں گے آج انڈین وومن ٹیم نے ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش وومن ٹیم کو ہرا کر فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا ہے میں کہتی ہوں کیا میچ تھا آج مطلب انہیں سکور ہی نہیں کیا انڈین وومن ٹیم نے جو ہے بنگلہ دیشی وومن کو سکور ہی نہیں کرنے دیا اور آج ون سائیڈ میچ ہمیں دیکھنے کو ملا کیا بالنگ تھی کیا بیٹنگ تھی انڈین وومن ٹیم کی ہر میدان میں جو ہے انڈین وومن ٹیم جو ہے اپنا سکہ منواتی ہوئی بولنگ میں گئی اسے سیم جو ہی کام کی ہے اور و ecosystems کی جن کے انڈیا کے انڈین وومن کی بات کریں جنر کی بہتیا ، بورنس کے بات کریں اس componentで بولنگ پتاً آپ کو امیادات وومن ٹیم ہویا ہے pat vernاش Sign Language جو موس میچ ہم بالی طرف اللہ milestone جو انڈیا پاکستان کا میچ وہاں پہ بھی اچھا مقصد کہنے کے انڈیا کی وومن بھی کسی سے کام نہیں انڈیا کے وومن کے بعد جونئرز بن کام انڈیا کی کوئی بھی تو انڈیا کے مینزی نہیں پکڑے جا رہے تھے تی ٹوینڈی ورڈ کپ میں دیکھا کہ ہم نے انڈیا نے کیسے جیت کی جو ہے وہ لائن لگا دی اب میرا خیال ہے انڈیا کی جو پرکٹ وومن ٹیم ہے وہ بھی نہیں پکڑی جاری مطلب آپ چیک کریں پچھلا میچ نپال کے ساتھ تھا یہہاں پہ رہے ہیں بڑے بڑے ریکارڈز بنائے Woolermays انڈیا انڈیا بنائے پ億 ٹیم تو رہے ہیں ان کی ہاتھ ہا جو ratios انڈیا بنائے آپ ایک ان اڈیرو تیم بھی پکڑی ہاتے ہیں ان آ گیا کے مینز کی بات کروں وہ بھی آ گیا اور وہ کے میند کارتے ہیں ہم میند نہیں کرتی ہیں ہماری میند کی نےたیا کرتی ہم آگئی ٹیرگلس آگائے گاخر تیم سے ٹیرگرڈ مانس کو ملوپ مشانتہ ہوں بنگلہ دیش ورش ٹیم جو وان سیڈی اور جسا ہماری لاسٹ ہمارا میچ ہوا تھا پاکستان منز کی بات کروں گا وہاں پہ بھی ہم میچ مگر ہم نے آج وان سیڈیڈ میچ ہم کوئی ملے گے انڈیا اپنے وان سیڈیڈ میچ اپنے منز کی بات کرے جونیرز کی بات کرے کسی بھی ان کے ٹیم کی بات کرے وان سیڈیڈ میچ پتہ نہیں وان سیڈیڈی ان کے لیے میچ اس طرح ہوں گے ان کی بچے ہیں بچے Fernando ھاگے نویفو ہوگ رون آیا اور Juizwo باغ میں اگر بنگلہ دیش کی تیم پ zurفارم کر رہی ہے پہتا نہیں انڈیا жизse پریشن تھے میں مغیر پریشن ہماری انڈیا'یں انڈیا سے رہی لیتی ہیں پریشن کیوں نائیں گیا انڈیا کا نام ہی کافی ہے اھی انڈیا کا نام آپ readily آج Peda چاہل گیا منز میں بات کر رہے انڈیا کا نام ہی ہیں لوگ انڈیا کے میں نے پروفارم کیا ہے ہمارا بھی میں کہتی ہوں چھٹکیوں میں میچ شروع ہوا ہے اور انڈیا نے چھٹکیوں میں میچ ختم کیا ہے نہ انہوں نے سکور کرنے دیا اور جتنی جلدی انہوں نے جو ہے سکور کو چیز کیا وہ آپ کے سامنے ہیں دیکھیں وہ پتہ نہیں میچ وہ کہتے ہیں کتم کرے جلدی جلدی میچ وہ یہ ایشیہ کپ آگئے کیونکہ منز کا ہی منز سٹارٹ ہونے لگے انہوں نے پہلے پہلے جو نا کام کو ختم کرے اور ان کا ایشیہ کپ بین جو نا ان کو مقصد کہنے کا ٹروفی انڈیا کی ہمیں پتہ ہے یا انہوں نے پرفارمرز دیا ہے ٹیم ان کی ہے انہوں نے پروفارمرز جو میند کرے گا وہ اپنی ٹروفی لے انڈیا کی ٹروفی ہے جو جس طرح وان سائیڈ میچ لے کے چلے گیا اور ان بیٹیبل گیا ہے آج جو سمی فائل ان بیٹیبل کوئی ایک میچ ہم ایک میچ آڑے انڈیا ایک میچ بھی نہیں آرہا ان کے منز کی بارہ وہ بھی نہیں آرتے جونیور پتہ نہیں کیا جیتنے کے لیے اترتے ہیں جس پیشن اور جوش کے ساتھ وہ میدان میں اترتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ جیتنے کے لیے اترتے ہیں اور جیت کر جاتے ہیں اچھا ارسلان یہ بات تو ہو گئی انڈیا وومن ٹیم کی جیت کی جس طرح انہوں نے آج بنگلہ دیش کو دھویا ہے اگلا میچ جو ہے ایشا کپ کا پاکستانی وومنز ٹیم کا جو ہے وہ سری لنکا کی ٹیم کے ساتھ ہے کیا لگتا ہے پاکستانی وومنز جو ہے سری لنکان وومنز کو ہرا کر فائنل کے لیے کالیفائی کر پائیں گی کیا ہمیں فائنل میں پاک بھارت ٹاکرا دیکھنے کو ملے گا مطبع جو امیدی ہمیں منز کی ٹیم سے وابستہ تھی کیا وہ ہماری وومنز کی ٹیم جو ہے پورا کر پائے گی دیکھیں یہ راق کو میچ کی پتا چلے گا مجھے لگ رہا ہے کیونکہ وونس ایڈیڈ میٹ ہونے والا نہیں کیونکہ وہ کونس انڈیا کی ٹیم ہے وہ ہماری ٹیم ہے پاکستان کی ہمیں پتہ ہے ہماری ٹیم جتنی پرفارمنٹ دے رہی ہے پہلے میچ پہ آپ انڈیا سے پرفارمنٹ دیکھ پائے اور سری لنکا ہوں اسی ٹیم ہے ہمیں سری لنکا نے پچھلے جو ایشیا کب میں ہمیں روایت آ رہا تھا ہم ہاری در سیمی فائنل سے مقصد کہنے کا یہ جو کل رات کو جو میچ ہو یہ نہ ہو کہ ہم ہارج ہیں تو انڈیا اور سری لنکا کا فائنل اگر کل رات کو پاکستان ون کرتا ہے تو مزا آئے گا کہ انڈیا اور پاکستان کا فائنل وومنس کا فائنل مزا آئے گا اگر سری لنکا ون کر گیا تو سری لنکا اتنی اتنی جوگہ نہیں کہ وہ لے کے جازے دیکھیں انڈیا جہاں پہ انڈیا کی ٹیم کے نام آجے نا وہ بہت آگئے ہیں وہ بہت آگئے ہیں وہ محنت کرتے دیکھیں میں ایک بات انڈیا کی تریف کروں گا دیکھیں یہاں پہ لوگ کہتے ہیں آپ تریف نہ کیا کریں کیونکہ آپ انڈیا کی تریف کرتے ہیں انڈیا کی تریف بنتی ہے ان کے بندہ کوئی بھی اسیا گیمز کی بات کریں کرکٹ کی بات کہیں پہ وہ محنت کرتے ہیں ان کو اس کا صلاح ملتا ہے ہمارے یہاں پہ لوگ محنت نہیں کرتے ہمارے تو وہ نیدہ نام کے نیدہ ڈار ہے وہ آج تک تو ٹریننگ نہیں کرنے گئی وہ اتنا ہے ان کا ایٹیٹیوڈ ہے تو ہمارے تو اپنے مینس کا ایٹیٹیوڈ ہے تو ہماری وومن کا کیا ہوا انہوں سے ڈبل ایٹیٹیوڈ ہے ان کے مینس کے وومن کے اندر کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے ان کو پتہ ہے محنت کرنی ہے اپنے ملک کے لئے کھینے وہ بھی اپنے ہمارے وومن جو ہے وہ بھی اپنے ملک کے نہیں کہ وہ اپنے نام کے لئے کھیرتی ہیں ان کو پتہ ہے پیسے آنے ہم نے ان کو ہارنے کے ذرا پیسے ملتے ہیں جیتنے تھے مجھے لگ رہے کہ یہ جو رشام کو میچ ہوئی شاید پاکستان ہارتے ہیں مجھے امید نہیں ہے پاکستان جیت رہے ہیں کیونکہ سری لنکا کی ٹیم ہے